اسلام علیکم کلاس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے ذرہ اعتبار کی تخلیق بکچے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ تجارتی بینک ذرہ اعتبار کی تخلیق بھی کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ تجارتی بینک ذرہ اعتبار کی تخلیق ایکچولی کیسے کرتے ہیں ذرہ اعتبار کی تخلیق اگر ہم سمپل پروسیجر دیکھیں تو لوگ کی جو امانتیں ہیں وہ بینک جو رسیب کرتے ہیں اور پھر ان پر کرز جاری کرتے ہیں تو ایک امانت پر کئی گناہ پانچ گناہ چھ گناہ زیادہ کرز جاری کیا جاتا ہے اسی کو ذرہ اعتبار کی تخلیق کہا جاتا ہے اور ذرہ اعتبار کی تخلیق کی وجہ سے ہی انہیں ذر پیدا کرنے کے کار خانے کہا جاتا ہے بینک معاشیات میں جو ہم کہتے ہیں بینک اپنے پاس امانتوں پر جو کئی گناہ زیادہ کرز جاری کرتے ہیں اسے ہم اعتبار زر کی تخلیق کا نام دیتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تجارتی بینک زر کے تاجر ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ زر کے خالق بھی ہوتے ہیں اور بینکوں کے روزمرہ کے کاروبار سے بینکوں کو گہرہ اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی امانتوں کو بینک سے نکلوانے آتے ہیں جبکہ زیادہ تر لوگ اپنی امانتوں کو لمبے عرصے کے لیے بینک کے پاس محفوظ رکھتے ہیں تو لہٰذا جو جمع کرائی ہوئی امانتے ہوتی ہیں بینک امانتوں کو لوگوں کو کرز کے طور پر دے دیتے ہیں اور تاکہ لوگوں کی تلبی ضروریات کو پورا کر سکے لوگوں کی جمع کروائی ہوئی باقی رقم وہ کرزوں میں جاری کر کے کئی گناہ زیادہ زر اعتبار پیدا کر لیتے ہیں لہٰذا بینکوں کو جاری کرتا ہے ہر کرزہ نئی فرضی امانت بن جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اگر سپوز کوئی ایک لاکھ روپے لے کے آیا ہے تو اس کا بیس فیصد بینک نے اپنے پاس رکھ لیا اسی ہزار نئی کرزہ جاری کر دیا اب اسی ہزار نئی کرزہ جاری کر کے ان کو کیش نہیں دیا بلکہ ان کے نام نئی ایکاؤنٹ کھول کے اور اس میں ان کی امانت ڈال دی گئی کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ بینک سے نکلوا سکتے ہیں تو لہٰذا اسی ہزار اب ان کے پاس اس نئی نام سے نئی امانت آگی اب وہ کیا کریں گے اب وہ اسی ہزار کا بیس فیصد اپنے پاس رکھیں گے باقی جتنی امام تو بچے گی اس کو وہ دے دیں گے دوبارہ سے کرز پہ تو اسی طرح سے یہ سرکل چلتا رہتا ہے بینک اتباریزر کی تخلیق کا عمل کفالتوں کی خرید اور ہنڈیوں پر بٹا لگانے پر بھی ہوتا ہے کرزہ جاری کرنے کی صورت میں کفالت اور ہنڈیوں کو پیش کرنے والوں کو نقد رکم نہیں دی جاتی بلکہ ان کی مالیت کے نئے کھاتے کھولے جاتے ہیں تو جب نئے کھاتے کھولے جاتے ہیں تو وہ لوگ یکمشت اپنی رکم کیش بینک سے نکلوا کر نہیں لے کے جاتے تو لہٰذا وہ جو نئی امانتیں ہوتی ہیں اس پہ بھی کرز جاری کر دیے جاتی ہیں اب اتباریزر کی تخلیق کا عمل ہم دیکھتے ہیں ایک مثال کے ذریعے کہ کیسے ہوگا تو فرض کریں کہ بینک کے پاس پچاس ملین روپیے کی ایک امانت جمع کروائی جاتی ہے بینک اپنے صورت زوابط کو مدد نظر رکھتے ہوئے سمانت کا بیس فیصد یعنی کہ ایک بٹا پانچ حصہ جو ہے وہ ذریعے نقد محفوظ کے طور پر رکھ لیتا ہے تو اگر ہم پچاس ملین کا بیس فیصد لے تو وہ دس ملین بچتا ہے یعنی کہ دس ملین جو ہے وہ بینک اپنے پاس رکھے گا کہ اگر امانت دار جو ہے وہ واپس امانت لینے آئے تو انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ موسکلی یکمشت امانت نہیں لی جاتی کم کم تھوڑی تھوڑی امانت میں امانت لی جاتی ہے تو لہٰذا وہ تھوڑی تھوڑی امانت میں وہ پورا کرنے کے لیے اپنے پاس کچھ پیسے رکھتے ہیں اور چالیس ملین جو ہے وہ کرزے جاری کر دیتا ہے تو پھر وہی بات کہ بینک کیش نہیں دیتا خاتہ کھولتا ہے اس کے نام پر نام کا اور اس میں ٹرانسفر کر دیتا ہے اور پھر جو چالیس ملین ان کے پاس بچتی ہے وہ ایک نئی امانت بن جاتی ہے چالیس ملین کا بیس فیصد وہ اپنے پاس رکھے تو اس طرح سے جو ہے وہ نئے کرزے جاری کرتی ہیں اب ہم دیکھیں یہ ایک ٹیبل بنا ہوا ہے جس میں نے بتایا کہ بینک کے ادوار اے بی سی ٹی پہلی ایک امانت آئی پچاس ملین کی اس میں سے بیس فیصد یعنی کہ ایک بٹا پانچ فیصد بیس فیصد جو ہے وہ سو کا پانچمہ حصہ ہوتا ہے تو ایک بٹا پانچ فیصد اپنے پاس رکھا تو وہ دس ملین اپنے پاس رکھ لیا اور باقی جو اسی فیصد تھا چالیس ملین وہ کرز دے دیا اب وہ جو چالیس ملین تھا وہ انہی کے بینک میں تھا تو وہ نئی امانت بن گئی چالیس ملین کا پھر انہوں نے بیس فیصد لیا تو وہ آٹھ ملین تھا آٹھ ملین انہوں نے اپنے پاس محفوظ رکھ لیا اس میں سے باقی کا 32 ملین جو ہے وہ کرز جاری کر دیا اب جو 32 ملین نئے بندے کو کرز جاری کیا وہ بھی امانت تھی ان کی انہی کے بینک میں اس کا انہوں نے جو 20 فیصد لیا تو وہ 6.4 ملین تھا 6.4 ملین انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا اور 25.6 ملین جو تھا وہ کرز پہ دے دیا پھر وہ 25.6 ملین نئی امانت کے طور پہ ان کے پاس آگیا اس کا انہوں نے 20 فیصد لیا 5.1 ایک دو فیصد جو ہے وہ ذرنک محفوظ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا اور 20.4 اٹھ ان کے پاس نئی امانت آگئی تو یوں جو ہے وہ امانت نئی امانتیں بنتی گئیں اور اسے اب اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے پاس نئی امانتیں ہیں وہ 250 ملین نئے ذرنک محفوظ 50 ملین انہوں نے کہ جو 50 ملین ان کے پاس آیا تھا وہ ان کے پاس ہی محفوظ ہے لیکن نئی امانت انہوں نے اس سے دو سو پچاس ملین یعنی کہ دو سو ملین اماؤنٹ جو ہے وہ انہوں نے اس پہ کرزے جاری کر دی ہیں پچاس ملین سے تو یہ آپ کی اسائنمنٹ بھی ہے آپ نے اس کو کرنا ہے اے بی سی ڈی ای ایف جی ایج آپ نے اس کو کرنا ہے انٹیل ان انلیس یہ زیرو پہ نہ ہو جائے نئی امانت یعنی کہ یہ جیسے انہوں نے سارے پروسیجر کر کے بیس اشاریہ چار آٹھ کیا تھا بیس اشاریہ چار آٹھ کا بیسہ حصہ لیں اور اس کا پھر آگے اس طرح سے کرتے جائیں تو جب تک یہ بہت منیموم اماؤنٹ نہیں رہ جائے گی آپ نے اس کو کر کے ایک پیج پہ اور پھر اپنا رول نمبر لکھے یہ مجھے بھی ایک سینڈ کرنی ہے اب ہم دیکھتے ہیں زر اعتبار کی تخلیق کی حد بندیاں اب یہی نہیں ہے کہ بینک جب چاہیں جتنا چاہیں زر اعتبار کی تخلیق کر سکتے ہیں بلکہ اس میں کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں کچھ حد بندیاں بھی ہیں سب سے پہلے زر کی مقدار اعتباری زر کی تخلیق کا دارمدار براہ راست زر کی مقدار پر ہوتے اگر ملک میں زر کی مقدار زیادہ ہوگی تو عوام کے پاس زرنکت زیادہ ہوگا لوگ بینکوں میں زیادہ زرنکت جمع کروائیں گے تو اعتباری زر زرنکت کی زیادہ تخلیق کریں گے ظاہری بات ہے نئی امانت ہے اگر لوگوں کے پاس زیادہ آئیں گی تو بینک زیادہ قرض جاری کریں گے اگر زر کی مقدار ملک میں کم ہے نئی امانتیں کم ہیں تو لوگ جو ہیں وہ زیادہ آماؤنٹ بینک میں نہیں جمع کروائیں گے تو بینک کے پاس بھی کم روپیہ ہوگا زر اعتبار کی تخلیق کے لیے دوسرا ہے عوام کی زرنکت کے لیے طلب اعتباری زر کا انحصار طلب پر بھی ہوتا ہے اگر لوگ اپنی داگیاں وصولیاں چکانے کے لیے زرنکت زیادہ استعمال کریں گے تو معیشت میں چیکوں کا استعمال محدود رہ جائے گا جب چیکوں کا استعمال محدود ہوگا تو اعتباری زر کی تخلیق بھی کم ہوگی کیونکہ زیادہ تار اسی لیے تخلیق کا عمل تیزی سے ہوتا ہے کیونکہ وہ اور اگر زرنکت کے زیادہ استعمال سے بینکوں کے پاس امانتیں کم ہو جائیں وہ زیادہ قرض جاری نہیں کریں گے تو اعتباری زر کا عمل رک جائے گا پھر ہے قرض داروں کی قلت اگر جو قرض ہے وہ قرض داروں کو دیا جاتا ہے تو اگر قرض دار یعنی قرض لینے والے ہی موجود نہیں ہوں گے تو اعتباری زر کی تخلیق کم ہوگی لیکن اگر قرض لینے والے لوگ زیادہ موجود ہوں گے تو اعتباری زر کی تخلیق زیادہ ہوگی پھر موشی دار چڑھاؤ معیشت میں تار چڑھاؤ سرد بازاری اور گرم بزاری اگر سرد بازاری ہوگی تو لوگ قرض لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے پہلے لوگ امانتے کم جمع کروائیں گے پھر لوگ کرز لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور جب لوگ کرز لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے تو بینک کس طرح سے کرز دے گا لہذا ذرہ اعتبار کی تخلیق کا عمل رک جائے گا پھر ذرہ نقد کا تناسب یعنی کہ جو امانت کا حصہ بینک اپنے پاس رکھتا ہے وہ ذرہ نقد ہوتا ہے تو اگر مرکزی بینک یہ کہے کہ آپ ذرہ نقد اپنے پاس زیادہ رکھیں بیس فیصد کی بجائے تیس فیصد رکھیں تو اعتباری ذرہ کی تخلیق کم ہوگی اگر یہ تناسب کم ہوگا تو اعتباری ذرہ کی تخلیق زیادہ ہوگی پھر زمانتی احساسوں کی کمی جب کوئی کرز لینے جاتا ہے تو بینک اس سے زمانت لیتے ہیں اس کے احساسے اپنے پاس رکھتے ہیں اگر تو لوگوں کے پاس احساسے زیادہ ہوں گے تو اگر احساسے لوگوں کے پاس زیادہ ہوں گے اگر حساسے کم ہوں گے تو ذرہ اعتبار کی تخلیق کم ہوگی جیسا کہ جی کراؤثر نے کہا ہے کہ بینک فضاء میں سے ذرہ تخلیق نہیں کرتے بلکہ ان کی دولت کی مختلف اشکال کو ذرہ میں بدل دیتے ہیں پھر بینکوں کا تعاون ہے اگر بینک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو ذرہ اعتبار کی تخلیق ممکن ہوگی اگر تعاون نہیں کریں گے تو تخلیق ممکن نہیں ہوگی کیونکہ ایک بینک کی ذرہ تبار کی تقلیق میں حصہ نہیں لیتا بلکہ سارا بینک کاری نظام حصہ لیتا ہے مثلا اگر کوئی بینک کرز جاری کر رہا ہو لیکن دوسرے بینک کرزیں نہ جاری کر رہے ہوں تو جو کرزہ جاری کرتا ہے اس کے چیک جو ہیں وہ لوگ دوسرے بینک میں جمع کروا دیں گے تو اس کے پاس جو ذخائر ہیں وہ گھٹ جائیں گے تو اپنے امانداروں کی تلبی چیک پر لکھوئی رکوم کو ادا کرنے کے قابل نہیں لے گا اور دیوالیا ہو جائے گا لاسٹ پوائنٹ ہے کہ مرکزی بینک کی پولیسی مرکزی بینک کی پولیسی بھی اعتباری ذرہ کی تقلیق کو متاثر کرتی ہے اگر مرکزی بینک تجارتی بینک کو کرزیں دیکھتے وقت شرعہ بینک بڑھا دیں تو تجارتی بینک بھی کرزیں دیتے وقت شرعہ سود بڑھا دیں گے جب شرعہ سود بڑھائیں گے تو لوگ کرز کم لیں گے تو لہٰذا ذرہ اعتبار کی تخلیق کم ہوگی اسی طرح اگر مرکزی بینک تجارتی بینک کو کرز دیتے وقت اس کی جو مقتار ہے کرز کی یا شرعہ بینک جو ہے وہ کم کر دیں گے تو تجارتی بینک شرعہ سود بھی کم کر دیں گے تو لہٰذا ذرہ اعتبار کی تخلیق زیادہ ہوگی تو یہ آٹھ پوائنٹ سے جس کو ہم ذرہ اعتبار کی تخلیق کی حد بندیہ اب بھی کہتے ہیں بلکہ یہ آٹھ ایسے پوائنٹ سے جن کو ذرہ اعتبار کی تخلیق کرتے ہوئے مدنظر رکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو پوائنٹ سے یہ جو شرائط ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں اور کس طرح سے ذرہ اعتبار کی تخلیق زیادہ ہو رہی ہے یا ذرہ اعتبار کی تخلیق کم ہو رہی ہے تو یہ تمام جو چیزیں ہیں کہ ذرہ اعتبار کی تخلیق کو متاثر کرتی ہیں ذرہ اعتبار کی تخلیق ان کی وجہ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ